Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری دیکھانا کسی سے اپنے قسمت کا حال پوچھنا یہ نجومیوں کے پاس جانا یہ ستاروں کا علم جو رکھتے ہیں نا ان کے پاس جانا تو یہ اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں نا یہ ایسٹرولوجسٹس جو ہوتے ہیں یا علم العادات سے یا ذائچے بنا کر یا ٹیرٹ کارڈ ریڈر یہ سب اسلام میں منع ہے حرام ہے خدا کے لیے اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچاؤ تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس کے پاس یہ علم ہے اس نے یہ علم ان لوگوں کو نہیں دیا جن کے پاس آپ جاتے ہیں قرآن کریم اس بات پر دلیل ہے کہ وَعِنْدَهُمَ فَاتِحُ الْغَيْبِ غیب کی کنجیہ اللہ ہی کے پاس ہے اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا ہاں اللہ نے اپنے رسولوں پر اس علم کو کھولا ہے اور اس جتنا کھولا ہے اس میں سے کچھ باتیں اللہ کے رسولوں نے ہمیں بتا دی ہیں بعض لوگوں کے مغالطہ لگتا ہے کہ رسول نے فلا بات کیوں نہ بتائی فلا بات کیوں نہ بتائی بس اتنا بتا دیا جتنے کی ہمیں ضرورتی پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا کے سارا علم بس اتنا ہی ان کے پاس تھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کا کام ہے ان تک بات کو پہنچا دینا تو بھئی جتنی چیزوں کا تعلق ان چیزوں سے تھا جو ہمارے سے متعلق ہیں وہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا ہم تک اور جن چیزوں کا تعلق ہم سے نہیں تھا وہ اور زائد علم تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا وہ بات ہمیں نہیں بتائی اس کی ضرورتی نہیں تھی ہمیں تو بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بات کو سمجھا کریں قرآن کریم جو ہے وہ اپنی بات میں تعارض نہیں کرتا اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں اس لیے نجومی اور یہ جوتشی اور یہ ہاتھ دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والے اور یہ ستاروں کے چالوں سے قسمت کا حال بتانے والے یہ سارے کے سارے کیا ہیں ان کا تعلق ایک ایسے علم سے جڑتا ہے یعنی کہ آنے والی چیز کو بتا رہے ہیں نا یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا خاصہ ہے جو ہمیں یہ علم دیا ہی نہیں گیا اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہوں تو وہ تو ہے نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں پر جو علم کو اپن کیا ہے اس میں سے وہ بتا دیں جیسا کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور حضور سے پوچھا کہ میرے والد کون ہے حضور نے بتا دیا کہ تمہارے والد کون ہے یہ اللہ نے اپنے رسول پر علم کھول دیا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اسے قسمت کا حال بتائیں آئندہ کیا ہوگا چاہے whatever is the form چاہے توتہ پیپر اٹھا کے دے چاہے کوئی اور ہو اس کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوگی صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر تھری حضرت معابیہ بن حکم سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں تو ہم لوگ کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ کاہنوں کے پاس مت جاؤ کہ کاہن گون ہوتے تھے یہ جنات سے اور اس سے اس سے کر کے کوئی کیلکولیشن وغیرہ کر کے یہ جھوٹ موٹ ملا کے اس میں آپ کو آنے والی چیزوں کا حال بتانے کا کلیم کرتے تھے تو حضور نے کہا مت جایا کر ایمان خراب ہوتا ہے نا اس سے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس نکتے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ انسان کے مستقبل کو اس کی نگاہوں سے رب نے حکمتاً او جھل رکھا ہی اس کی رحمت ہے ورنہ انسان روز مر جائے کہ بھئی ایک سال کے بعد مجھے فلاں چیز ہوگی تو روز مر جائے آدمی یہ فلاں میرا چہنے والا ہے اس کو کل یہ بیماری ہو جائے گی وہ سالہ دن جو ہے وہ بیچین رہے پاگل رہے اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تو اس لیے ان چیزوں کو اللہ تعالی نے حکمتاً ہم سے چھپا کے رکھا ہے اچھا آنے والی خوشیاں بھی تو شامل ہیں نا پہلے سے پتا چل جائے تو بندے کو خوشی نہیں ہو اس کو پہلے سے بتا ہے کیا ہوگا تو اس لیے یہ حکمت ہے رب کی کہ اس نے ان چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے اور یہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا کیا یہ بات سچ ہے کہ ہاتھ میں جتنی لکیرے ہوں اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کم ہو تو کوئی پریشانی نہیں بعض لوگ لکیروں کو دیکھ کر یہ جو قسمت کا حال بتاتے ہیں پھر یہ ٹھیک ہے کیا ہے کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں دیکھو وہ تو اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں کوئی ایک کا تیر لگ جاتا ہے اس طرح تو پھر ہندو بھی کلیم کریں کہ ہم مندر گئے تھے ہم نے بھگوان کی منت مانگی تھی اور پھر آگے ہمارا یہ کام ہو گیا کروڑ میں سے دو چار ہزار کا کام ہو جاتا ہے وہ تو اللہ تعالی کر دیتا ہے اللہ تو سب کا کام کرتا ہے نا اللہ سب کے کام کرتا ہے وہ رحمان ہے وہ رحمان ہے وہ بہت مہربان ہے اس کو مانے یا نہ مانے وہ سب کے کام کرتا ہے یہی تو اس کی شان ہے نا وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی اور رب بھی ہے رب ہے تو پالنہار ہے سارے ہیں اس کے بندے سب کو پالتا ہے سب کو ذرائع دیتا ہے جس جس کے لیے جو جو اس نے لکھا ہے سب عطا فرماتا ہے اور لوگ غلط جگہوں سے سمجھتے ہیں کہ ان کی منت مرادیں پوری ہو رہی ہیں تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالی نے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے اور تقدیر میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا اقسام ہوتی ہیں تقدیر کی کون سی تقدیر اٹل ہے کس میں تبدیلی ہو سکتی ہے دعائیں کون سی تقدیر بدلتی ہیں اور کون سی تقدیر نہیں بدلتی ہیں اور کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں جب تقدیر کیسے بدلی جاتی ہے کسی کو علم نہیں ہوتا اس کا اللہ کے علم میں ایک چیز ہوتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے اور اللہ یہ جانتا ہے کہ فلاں چیز ہوگی اور اس کے بعد یہ چیز بدل جائے گی اس کے علم ہے جب وہ فلاں چیز ہوگی یہ چیز بدل جائے گی لیکن فرشتے کو علم نہیں ہے فرشتے کو تب ہی علم ہوگا جب رب بتائے گا کہ ہاں بھی اب جاؤ یہ کام کر دو اب جاؤ اس کی روح قبض کر لو تو اس لیے یاد رکھیں یہ لکیروں وکیروں سے انسان کے کچھ نہیں پتا چلتا نہ یہ جو کچھ لوگ ہیں جو اور بھی آگے نکل گئے ہیں کہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے تو خدا کے لیے ان لوگوں سے بچو اپنی ایمان کی حفاظت کرو اور ان لوگوں سے دور رہو یہ بلکل گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کریں گے اس لیے پلیز یہ ہاتھوں کی لکیریں اور یہ ستاروں کا علم یہ قسمت پر اثنانداز بلکل نہیں ہوتے یہ سب بقواس ہے لٹرل یہ سب بقواس ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ یہ سب جاہلیت کے عقائد ہیں توہمات ہیں اسلام ان چیزوں کو غلط اور باطل قرار دیتا ہے جو لوگ ان چیزوں پر بلیف کرتے ہیں ان کے ایمان اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ رب سے نہیں مانگتے ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں دیکھتے نہیں آپ یہ ہندووں کو یہ کیا جو جس کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں جو تشیسات رکھنا شروع کر دیتا ہے ہاں جی آپ بتائیں جی مہراج وہ مہراج بتاتے ہیں پھر وہ کام کرتے ہیں آگے استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم میں جانتا ہوں کتنے ایسے ہندو بیوپاریوں کو بزنس بینڈز کو ملینئرز ہیں لیکن عقیدہ کوری کا نہیں ہے وہ بلالتیں اپنے پنڈت کو بیٹھ جاتا ہے ساتھ آکے وہ پھر ان کو بتاتا ہے کہ اب انہوں نے یہ کام کرنا ہے بزنس کی یہ برانچ خریدنی ہے نہیں خریدنی ہے کہ ایکسپینشن کرنا ہے نہیں کرنا ہے یا اس جگہ گھر خریدنا ہے نہیں خریدنا ہے فلا دشاں میں اس کا دروازہ ہوگا فلا انڈ کے بھنڈ کیا کہیں ان کا عقیدہ ہے اور وہ بھرتے ہیں پھر ان پنڈتوں کو پیسے ہمارے ہاں مسلمانوں کا بھی کچھ اس قسم کا آوہ بگڑا ہوا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اچھا وہ فرق کتنا ہے کہ یہاں یہ دھنڈا اسلام کے نام پہ کرتے ہیں ٹوپی پہن لیتے ہیں شال ڈال لیتے ہیں اگر بتیاں جلا لیتے ہیں عجیب و غریب سے نام رکھ لیتے ہیں فقیر بن جاتے ہیں پیر بن جاتے ہیں اور ٹھکتے ہیں یاد رکھو جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا وہ کبھی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو نہیں توڑتا بس یہ یاد رکھو اتنی اسی بات یاد رکھو جو دین میں بیوپاری نہیں کرتا وہ دین بیچتا نہیں ہے یہ جتنے پیسے ایٹھنے والے لوگ ہیں نا جو عجیب و غریب ترقیبیں بتاتے ہیں قبرستان میں عمل ہوگا اور رات کے بارہ بجے ہوگا اور قبر کھلی ہونی چاہیے پرانی ہونی چاہیے وہ قوے کا پر لے آؤ اور شیر کی موچ لے آؤ اور پتہ نہیں کیا لے آؤ اور اللو کے پیر لے آؤ یہ سب کے سب دھونگی ہیں بقواس ہیں اپنے ایمان کو بچاؤ اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ سے مانگو کتنی بڑی تکلیف ہو دو رکعت نماز پڑھو حاجت کی صدق دل سے وضو کرو اچھی طریقے سے دو رکعت نماز پڑھو حاجت کی اور پھر درود پاک پڑھو اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو اختتام میں بھی درود پاک پڑھو اور اس عمل کو جاری رکھو روز رکھو دینے والی اللہ کی ذات ہے استغفار کی کسرت کرو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی کبھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور درود پاک کی کسرت رکھو تاکہ رحمتوں کا نزول ہو سورہ فلق اور سورة الناس سورة الفلق اور سورة الناس یہ کسرت سے پڑھا کرو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو اور فجر اور اثر کے بعد تین تین دفعہ یہ دو سورتیں پڑھا کرو اور ساتھ سورة الاخلاص بھی تین دفعہ پڑھا کرو آیت الکرسی جو ہے اور نماز کے بعد پڑھا کرو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو اور حضور پر درود و سلام سے تر رکھو تم دیکھو کہ وہاں وہاں سے تمہیں رزق پہنچے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ ساتھ قدری